دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کو راستر پتہ کہہ کر سمبودیت کیا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ انہیں یہ اپادی کس نے دی تھی سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈی کے سیون ایٹ سکس میں اور آج ہم جانیں گے مہاتمہ گاندھی سے جڑی کچھ دلچسپ باتوں کے بارے میں ان کے دوارہ چلائے گئے پرمک آندولنوں کے بارے میں اور ان کے ویچاروں کے بارے میں تو بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں لاشٹ تک اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی اچھی اچھی جانکاریاں ملتی رہیں گاندھی جی کے جن دن کو دنیا بھر میں انترہاستری اہنسہ دیرس کے روپ میں منایا جاتا ہے اور اس کی شروعات سنیوک تراشت مہار سبھا دوارہ پندرہ جون دو ہزار ساتھ کو کی گئی تھے بھارت کے ورطمان پردھانوانتری شیری نریاندر مودی جی مہاتمہ گاندھی کو اپنا آدرش مانتے ہیں اور انہوں نے گاندھی جینتی کو ماتر ایک چھٹی کا دین ہی نہیں بلکہ اسے سکشتہ بھیان کے روپ میں مانانے کا انورود کیا ہے گاندھی جی روز لگ بھگ 18 کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے آئے اب بات کرتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کے نمک ستیگرہ اور پرسید دانڈی یاترہ کے بارے میں اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کو نمک ستیگرہ ایک ایسا ابھیان تھا جس کا ادیش اپنیویشک بھارت میں بریٹس نمک کر کے خلاف اہنسک ویروت پردرشن کرنا تھا اس ابھیان کے شروعات 12 مارچ 1930 کو دانڈی یاترہ کے روپ میں ہوئی جوالال نیرو گاندھی کے کہنے پر کانگریس کے ادھیکش چنے گئے 31 دسمبر 1930 کو لاہور میں کانگریس کا ایک ادھیویشن ہوا کانگریس کے ادھیویشن میں ایک پرستاؤ پارت کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پور سوطنترتہ بھارت کا لکش ہے ڈومینین کا درجہ پرابت کرنے میں اس کی وفلتہ سے نراش ہو کر بھارت نے اب پور سوطنترتہ کی مانگ کی پورا دیش اتصاہیت تھا ہر کوئی گاندھی کی نیتریت کا انتظار کر رہا تھا دو مہینے کے سسپنس کے بعد گاندھی دوارہ نمک ستیگرہ کی گوشنا کی گئی سرکار نے نمک پر اتپاد کر لگا دیا تھا جس سے کھجانے میں بھاری ماترہ میں دھن آیا اس کے علاوہ سرکار کے پاس نمک بنانے کا ایک ادھیکار تھا نمک کر پر حملہ کیا جانا تھا اور نمک قانونوں کو توڑا جانا تھا گاندھی کی پسند کی سادکی نے اس مددے کو اور ناٹے کیے بنا دیا دو مارچ انیس سو تیس کو گاندھی نے وائس رائے لارڈ ایرون کو بریٹس شاشن کے تحت بھارت کی دینیہ ستی کے بارے میں ایک لمبا پتر لکھا لارڈ ایرون نے گاندھی کا جواب نہیں دیا لیکن اپنے سچیو کے مادہم سے کھید ویقت کرتے ہوئے ایک سندیز بھیجا کی گاندھی نے ایک ایسا راستہ چنہ ہے جس میں دیش کے قانون کو توڑنا شامل ہے اور جو ساروجنیک شانتی کے لئے خطرہ ہوگا گاندھی کے نمک ستیگرہ کو لے کر پورا بھارت آندولیت تھا بارہ مارچ کو صبح ساڑے چھے بجے ہجاروں لوگوں نے دیکھا کہ گاندھی اپنے آشرم سے اٹھتر سویم سیوکوں کے ساتھ دو سو اک تالیس میل دور سمون رتٹ پر ایک گاؤں دانڈی کی اور پیدل یاترہ کر رہے تھے یعنی کی مارچ پاسٹ کر رہے تھے وہاں یہ گھوشنہ کی گئی کہ نمک قانون توڑا جائے گا گاندھی نے گاؤں گاؤں جا کر کسانوں سے بات کرنے اور انہیں ساماجک سدھاروں کی آوشکتہ پر سلاح دینے کے لئے ہر جنگہ رکھ کر مارچ کا نیترت کیا سمندر کی اور بڑھتے ہوئے چوبیس دنوں تک بھارت اور دنیا کی نگاہیں گاندھی کا پیچھا کرتی رہیں سرکار نے گاندھی کو گرفتار کرنے کا جوکھم نہیں اٹھایا ہر گجرتے دن کے ساتھ ابھیان بڑھتا گیا جلوس میں سیکڑوں اور ہزاروں لوگ شامل ہوئے پروشوں مہلاوں اور بچوں نے مارچ کی جیت کے لئے پھول چڑھا کر اور نعرے لگاتے ہوئے مارک پر کتار لگائی گاندھی کے مارک مارچ کی پرگتی کی ریپورٹ دینے کے لئے دنیا کے کونے کونے سے اکبار کے پترکار وہاں موجود تھے دانڈی مارچ پانچ اپریل کو دانڈی گاؤں میں سماپت ہوا گاندھی اور ان کے چنے ہوئے انویائی سمندر کے کنارے گئے اور سمندر کے کنارے چھوڑے گئے نمک کو اٹھا کر نمک کانون توڑا گاندھی نے تب سبھی بھارتیوں کو عوائد روپ سے نمک بنانے کا سنکیت دیا وہ چاہتے تھے کہ لوگ کھلے طور پر نمک کانون توڑے اور پولیس کاریوہی کے اہنسک پرتیرود کے لئے خود کو تیار کریں نمک کانون کو توڑنے کے لئے پورے بھارت کے لوگوں نے نکٹم سمندری تک پر دھاوہ بول دیا ہر طرف جبرجست اتصاہ پیدا ہو گیا تھا کچھ ہی لوگ نمک بنانا جانتے تھے لیکن لوگوں نے جلد ہی اسے بنانے کے اپنے طریقے کھوڑ لیے نمک کانون کو توڑنا ہی سب کچھ معنی رکھتا تھا گاندھی اور ان نیتاؤں نے گرفتار ہونے پر آندولن جاری رکھنے کی ویوستہ کی تھی نیتاؤں کی ایک شنکھلا چنی گئی تھی تاکہ جیسے ہی پرتیک نیتاؤں کی گرفتار کیا جائے دوسرا اس کی جنگہ لینے کے لئے تیار ہو سرکار نے کوئی کارواہی کرنے سے پہلے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر انتتہ جوابی کارواہی شروع ہوئی گاندھی کو آجادی سے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن کئی ان نیتاؤں کو ہراست میں لے لیا گیا تھا جواہر لال نہرو مہادیو دیسائی اور گاندھی کے پتر دیو داس کو سب سے پہلے جیل بھیجا گیا نمک کانون توڑنے والوں سے نپٹنے کے لئے پولیس نے اپنے سامانے کرور طریقوں کا سہارہ لیا بھارتی راستی کانگریش کو آوائد گھوشت کر دیا گیا کچھ سمچار پتر جنہیں سینشرشپ کی دھمکی دی گئی تھی پرکاشن کو نلمبت کر دیا گیا لوگوں نے ہر تالے اور پردرشن کیے اور ساموہی گرفتاریاں کی گئیں جلد ہی جیلے اتی پرواہ سے بھر گئیں لوگ اہنسک بنے رہے ایسا نہ ہو کہ گاندھی آندولن کو بند کر دیں گاندھی نے تب ویس رائے کو سوچت کیا کہ دھرسانہ میں سرکاری نمک کاریوں پر چھاپا مارا جا رہا ہے لارڈ ایرون نے ابھی نہیں کرنے کا فیصلہ کیا مادراتری میں دو انگریج ادھکاری رائی فلو سے لیس کئی بھارتی پولیس کرمیوں کے ساتھ پسٹول کے ساتھ گاندھی جی کے شیویر میں پہنچے انہوں نے گاندھی جی کو جگایا اور کہا آپ گرفتار ہیں گاندھی کو یرودہ سنٹرل جیل میں لے جایا گیا نمک جمع کارٹے دار کی تار کی بار سے گرا ہوا تھا اور اسٹیل کی لارڈیوں سے لیس چار سو بھارتی پولیس کرمیوں دوارہ سنرکشت تھا کچھ بیٹس ادھکاری ان کی کمان میں تھے گاندھی کے سوائم سے بار لگانے سے کچھ دوری پر رکھتے ہیں پھر ان میں سے ایک چینیت سمو کٹے دار تار کی بار کی اور بڑھا پولیس ادھکاریوں نے سوائم سیوکوں کو تیتر بطر کرنے کا آدھیز دیا لیکن پولیس نے چیتاونی کو نظر انداز کر دیا اچانک پولیس نے ان پر حملہ کیا اور رکشاہین پرشوک پر وار کے بعد بارش وار پر وار کی بارش کی کسی بھی سوائم سیوک نے وار کو روپنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ نیچے گرے کچھ کی کھوپڑی ٹوٹی کچھ کے ٹوٹے ہاتھ کچھ کے کندھے ٹوٹے اور کچھ کے پیر انتظار کر رہی بھیڑ کر رہا اٹھی جب پورا جتھا گرا دیا گیا اور سٹریچر پر لے جایا گیا تو دوسرا جتھا اسی بھاگ اسی بھاگ کو پورا کرنے کے لئے آگے بڑھا گھنٹوں تک ابھیان چلتا رہا انت میں جیسے جیسے دن کی گرمی بڑھتی گئی سوائم سیوکوں نے اس دن کے لئے اپنی گتیویدیاں بند کر دی سوائم سیوکوں میں سے دو کی موت ہو گئی تھی اور تین سو بیس خائل ہو گئے تھے گھنٹوں کی گرفتاری نے بھارت اور ویدیشوں میں ایک بڑی سنسنی پیدا کر دی تھی دنیا کے سبھی حصوں سے پریٹس پردان منتری کو سرکار سے گھنٹوں کو رہا کرنے اور بھارت کے ساتھ سانتی بنانے کے لئے کہا گیا تھا یہاں تک کہ جو لوگ انگریجوں کے ساتھ سیوک کر رہے تھے انہوں نے بھی گاندھی کی رہائی کی مانگ کی گاندھی جیل کے اندر باہر سے زیادہ خضرناک ثابت ہوئے جب وہی ارودہ جیل میں چپچاب بیٹھے تھے دیش بھر میں سوینے اوگیاں کے پرکوپ انگریجوں پر بھاری پڑ رہے تھے جیلیں بھری تھی سرکار سنکٹ میں تھی اور آخر کار انیس سو اکتیس میں گاندھی نیرو اور انی نیتاؤں کو رہا کرنا پڑا جیسے ہی گاندھی جیل سے باہر آئے انہوں نے وائس رائے لارڈ ایرون کے ساتھ ایک ساکشت کار کے لیے کہا ترنت انٹرویو دیا گیا گاندھی اور ایرون ملے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں دو الگ الگ دنیا سے آئے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا مہاتمہ گاندھی کو پہلی بار صبح شندر بوش نے راست پتہ کہہ کر سمبودت کیا تھا چار جون 1944 کو سنگاپور ریڈیو سے ایک سندیز پرشارت کرتے ہوئے راست پتہ مہاتمہ گاندھی کہا تھا قوی اور نوبل پورسکار ویجیتا روین نا ٹیگور نے گاندھی جی کو مہاتمہ کی اپادی دی تھی ایپل کے فاؤنڈر سٹیو جوبز گاندھی جی کو سمانت کرنے کے لیے خود بھی ان کے جیسا ہی گول جسمہ پہنتے تھے بھارت نے پچاس سے بھی ادھک سڑکوں کا نرمانہ گاندھی جی کے نام پر کیا گیا ہے بھارت ہی نہیں ویدیشوں میں بھی لگ بھگ ساٹھ سڑکے گاندھی جی کے نام پر بنی ہوئی ہے مہاتمہ گاندھی کو پانچ بار نوبل پورسکار کے لیے نومینیٹ کیا گیا لیکن انہیں ایک بار بھی نوبل پرائز سے سمانت نہیں کیا گیا گاندھی جی نے پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کا دن چوبیز گھنٹے کا اپواس کر کے منایا تھا اس وقت دیش کو آجاری تو ملی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ملک کا بٹوارہ بھی ہو گیا تھا پرتیک ورش تیس جنوری کو مہاتمہ گاندھی جی کی پونے تیتھی ہوتی ہے جیشہ سہی دیوش کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دن ورش انیس سوڑتالیس میں ناثورام گوڑ سے نے گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی تھی آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں تینکی سو مچ